سبائی سمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں لیکن امن و امان عوام کو تحفظ دینے کے لیے آپ سبائی سمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے آپ کا بینہ کا اجلاس نہیں بلاتے لیکن ایسے گورنر میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور جو ہے جوائنٹ سیشن بلائے جائے اور پارلیمنٹ کو خیبر پتنخواہ کی صورتحال پر اعتماد ملے جائے لیکن میں اپنی آئینی زمواری پوری کرتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پتنخواہ کا امن و امان اس حکومت کے ک حکومت امن و امان کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو چکی ہے ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کرپشن کرپشن اور کرپشن دیکھیں جلسہ کامیاب ناکام تو کوئی اور چیز ہے وزیر اللہ صاحب جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو شام کوئی اس پر ڈیبیٹ ہوگی فیلال تو ان کو اسلام آباد کی عدالت نے شہد کی بودوں کے پیچھے بلائے ہوا اور اسلے کی پیچھے بلائے ہوا ہے اور جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک جمہوری حق ہے ایک پور امن اتجاج کا جلسے کا جلوس کا ہم بھی کرتے تھے کہ آپ نے کبھی سنا کہ ہم نے کسی غلط تقریریں کی ہو کوئی گملہ ٹوٹا ہو کوئی شیشہ ٹوٹا ہو کوئی چیز ہوئی ہو یہ تو ہمیشہ انتشار پھیرانے کے لیے آتے ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کا کہ مجھے کی صورت میں این آر او مل جائے اور پی ٹی اے کے جو آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے اگر وہ باہر آئے گا تو ان کی دکان ختم ہو جائے گی اور عمران کہتا ہے کسی طور صورت میرے ہاتھ جو ہیں وہ حافظ صاحب کے پہنوں تک پہنچیں موسیقی دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد میں نیکت آپ لوگ کہتے ہیں کراچی میں موبائل چوری ہوگی ہے وزیراللہ صاحب کی در ہے کراچی میں سائیکل چوری ہوگی ہے وزیراللہ صاحب کی در ہے کراچی میں پانی کا ٹرنگ کرنی ہے وزیراللہ صاحب کی در ہے کراچی میں کسی جو ہے راگیر نے کسی کی جیب کاٹ لی وزیراللہ صاحب کی در ہے تو اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیارات اور صوبے میں ابن امان قائم کرنا صوبائی چیف ایکٹیف کا کام ہے جو کہ وزیرالہ صاحب ہیں گورنر جو ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے آئینی مرکس کے نمائندے ہوتے ہیں اور میں اپنی زمانی پوری کرتا ہوں آج یہ صوبے کے وزیرالہ کا کام ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنا امن و امان قائم کریں ان کو مرکس سے وفاق سے کوئی سپورٹ چاہیے وہ لکھیں یہاں پر جب چاہیے ہوتی ہے رینجرز بلاتے ہیں رینجرز جہاں پر موجود ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں وہ فاق سے امداد مانگے وہ فاق ڈیفرٹلی امن و امان کے لیے عوام کی اس کے لیے پور امن رہنے کے لیے عوام کو تحفظ دینے کے لیے ڈیفرٹلی جو ہے وہ کام کریں گے جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے وہ گورنر دی لگا تو ایک صورتحال ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو سیاسی یتیم ہیں وہ سیاسی شہید بنے یہ سیاسی یتیم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم سیاسی شہید بنے کیونکہ نہ ان کے پاس ویجن ہے نہ ان کے پاس روڈ میپ ہے ان کے ساتھ ایک ہی چیز ہے کرپشن ہے گالم گلوچ ہے اور یہ چیز ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا فیوچر کے روڈ میپ کیا ہے ماضی میں جو بلینٹریز کی بات کرتے تھے وہ ٹیمبر مافیا کے ساتھ مل کر ساری لکڑی آپ نے بیج دی گندم آپ جو ہے سکینڈرات ہے وہ آپ ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ یہاں پر اکثریت یہاں پر وکیل بھی کھڑے آپ بھی ہیں جو اپنے باپ دادا کی زمین بیچے یا گھر بیچے اس کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتا ہے جو اپنے گھر کی جائداد بیچے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کبھی کہتے ہیں ایروسٹی کی زمین بیچو یہ تو نشہی لوگوں کام ہے نا کبھی کہتے ہیں سکول بیچو کبھی کہتے ہیں یہ زمین بیچ دو تو یہ چانسلورو یونسیس کا ایک ایچ بھی زمین نہیں بیچی جائی خیبر قفا کی یونسیس کی اور جہاں تک آپ کہتے ہیں دیکھیں گورنر راج اٹھائٹوی ترمیم کے بعد کونسیوشنل ایمیڈمیٹس کے بعد اس کے کچھ اپنے ہی ڈیمیشنز ہے لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بڑھ رہا ہے تو لوٹر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک انگلی کار دیں یا تھوڑا سا یہ کر لیں تو آپ کی جسم بچ سکتے اور آپ کی بیماری بچ سکتی ہے گورنر راج آئین میں ایک آپشن ہے وہ وفا کی حکومت یا باگی جزیں دیکھیں گے لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید کی صرح سے بن جائے اور یہ ایسی کہ جہاں تک وزیراللہ صاحب میرے ساتھ دیکھتا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضر ہوں میدان بھی حاضر ہے لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ناشنے والے گھوڑے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں دورتے ٹھیک ہے تو لیکن ان کو میرے کراچی آنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو میرے لاہور آنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو میرے گھومنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کے میرے سوشل میڈیا سے تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے میں ان کو گوانر ہاؤس نہیں رہن دوں گا تو میں کہتا ہوں یار رییسر بھی کر لیں لیکن یہ بھی بناتا چاہتا ہوں کہ میرے گوانر ہاؤس میں چیڑا گھر بھی ہے اور اس میں دو پنجرے خالی ہیں بوف ٹکٹ بھی لگا سکتا ہوں بوف ٹکٹ بھی لگا سکتا ہوں بوف ٹکٹ بھی لگا سکتا ہوں